بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم لوگ اپنے لسنن بر 14 ڈسکس کرتے ہیں آج سے ہم لوگ ٹائپس آف پاکستانی سوسائیٹی پڑھیں گے یعنی کہ پاکستان میں کس قسم کی سوسائیٹی ہے کس قسم کی لوگ رہتے ہیں کون کون سے پروونسز میں لوگ رہتے ہیں ان کے رہنے کے انداز کیا ہیں وہ سارے جیزے ہم لوگ ڈسکس کریں گے سب سے پہلے یہاں پر تھوڑا سا بتایا انہوں نے کہ ہماری جو پاکستان کی جو ٹائپس ہیں سوسائیٹی کی ان کی کیٹیگریز کیسے بنائی گئے ہیں پاکستان میں آپ لوگ دیکھیں مختلف گروہ ہیں آپ لوگ پروونشل لیول کی بات کریں تو پروونس جو ہے نا سارے پروونسز کے لوگ آپس سے ان کا اپنا اپنا ڈیفرنٹ کلچر ہوتا ہے تو وہ ڈیفرنس کیوں ہوتا ہے کیونکہ ان کے ایک تو یہ ہے کہ زندگی گزارنے کے اپنے ان کے سٹریٹیجیز ان کے طریقے وہ بلکل مختلف ہوتے ہیں دوسرا جو بھی انسان ہیں وہ اپنے مطابق ٹیکنالوجی کو جیوز کرتے ہیں اپنے ضرورتوں کے مطابق کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ٹیکنالوجی پر ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ٹیکنالوجی پر ڈیپینڈ نہیں کرتے وہ جسٹ میکینیکل وے میں اپنی جو ہے نا وہ زندگی گزارتے ہیں تو کس حد تک کسی بھی سوسائٹی کے اندر جتنے بھی گروپس ہوتے ہیں اس میں کس حد تک ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی جو ایڈوانٹرجز ہوتے ہیں ان تک ان کی ایکسیس کتنی ہے وہ رسورسے کتنا حاصل کرتے ہیں پریسٹیج ان کے پاس کتنی ان کے پاس پاور کتنی ہے اس بیسیس پہ ہماری جو ہے نا ڈیپینڈسیس ہوتے ہیں گروپس کے اندر دوسرا یہ کہ سوشل سٹریفیکیشن کا پروسیس کون سا ہے یعنی کہ کچھ ایسے جو ہے وہ سوسائٹیز ہوتی ہیں جہاں پہ سوشل سٹریفیکیشن on the base of کاسٹ ہوتی ہے کاسٹ سسٹم کی بیسیس پہ وہ لیئرز بان جاتی ہیں یہ اونجے تبکے کا ہے یہ نیچے لے تبکے کا ہے اس طرح سے اور کچھ ایسی سوسائٹیز ہوتی ہیں جہاں پہ کلاس سسٹم کی بیس پہ سٹریفیکیشن ہوتی ہے یہ ہائی کلاس کا بندہ یہ لور کلاس کا بندہ ہے ٹھیک ہے کچھ ایسی بھی سوسائٹیز ہوتی جہاں پہ جیگرافی کی بیس پہ بیس سٹریفیکیشن ہوتی ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہاں پہ سوشل سٹریفیکیشن کا کسی سوسائٹی میں پروسیس کس پروسیس کو آپ لوگ اڈاپٹ کر رہے ہیں پاکستانی سوسائٹیز میں اگر ہم لوگ ایتھنک بیس پہ بات کریں تو بہت ڈیفرینسز ہے ایتھنک یعنی کہ ایڈوکیشن کی بیس پہ جو ہماری جو نسلی ہوتے ہیں امتیاز ہوتے ہیں وہ پاکستان کے آپ لوگ کوئی ڈیویجنز پتہ ہے پنجاب ہے سندھ ہے خائبر پختونخواہ ہو گیا بلوچستان ہو گیا ان سارے سوپوں کے درمیان دیکھا جائے تو سیمیلیریٹیز بھی ہیں آپس میں کچھ نہ کچھ اور کچھ ڈیفرینسز بھی ان میں ہوتے ہیں مختلف جو ہوتے ہیں ایتھنک گروپس ہوتے ہیں ان کی کلچر میں ڈیفرینسز ہوتے ہیں کیونکہ آپ لوگ دیکھیں ہر پروینس کا اپنا ڈریسنگ پیٹرن ہوتا ہے ان کا کھانا فود وغیرہ وہ ان کا الگ ہوتا ہے ریلیجن ان کا جو ہے وہ بھی ڈیفرینٹ ہوتا ہے اسپیشلی وہ علاقے جہاں پہ اسلام آنے سے پہلے کی جو پریکٹیسز ہیں جو پرانی جو انڈیجنس پری اسلامی کسٹم یعنی پرانی اسلام کے پہلے جو رسنگر آواز ہیں اس کو ابھی تک فالو کیا جاتے ہیں تو وہاں پہ تو بہت زیادہ ڈیفرینسز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کیونکہ اسلام کی جو سارے فالوورز ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایک ہی اسلام کو فالو کر رہے ہوتے ہیں تو ان میں پھر بھی کچھ نہ کچھ سیمیلیارٹیز ہوتی ہیں سب سے پہلے کی جتنی میں ہسٹریوز میں سب سے زیادہ پرانا کلچر پنجاب کا ہے یہ آپ لوگوں کے امسی کیوز میں بھی وہ پوچھتے ہیں اس کی اگر ہم لوگ ڈیٹ دیکھیں نا تو بہت پرانی اس کی تحریف ہے موڈرن ایرہ تک آتے آتے ہیں بہت لمبا ایک عرصہ ہے اس میں کلچر کو سٹارٹ ہوئے ہوئے اس کا کیا سکوپ ہے اس کے ہسٹری کیا ہے اس میں کون کون سی جیزیں کمپلیکس ہیں اس کلچر میں وہ ایک الگ ایریا ہے جو مین جو ایریاز ہوتی ہیں اس میں آپ لوگ دیکھیں پنجابی میں فلانسفی ہوتی ہے پنجابی کی پویٹری ہوتی ہے پنجابی کی اپنی سپیرچوالیٹی روحانیت ہوتی ہے پنجابی میں اپنے ایڈیوکیشن بھی حاصل کرتے ہیں پنجاب کا اپنا آرٹ ہوتا ہے میوزک ہو گیا کیوسین یعنی دشیز بغیرین کی مختلف ہوتی ہیں آرکیٹیکچر ان کا مختلف ہوتا ہے اس کے بعد ربائیات ہوگی ویلیوز ہوگی پنجاب کی ہسٹری یہ سب کچھ جو ہے اس کے اپنے ایریاز میں فال کرتے ہیں پنجاب کا جو ورڈز ہے یہ فارسی کے دو لفظوں سے مل کے بنا ہے پانچ کا مطلب ہوتا ہے فائی ورن آب کا مطلب ہوتا ہے بارڈر یعنی پانی اس کو اس لیے کہا جاتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے پنجاب پہ پانچ دریاء بہتے ہیں پنجاب میں پنجاب پاکستان کا دوسرا بڑا پروونس ہے پاپولیشن کے لحاظے اور اس میں 56 پرسن پاپولیشن جو ہے وہ پنجاب میں پائی جاتی ہے یہ آپ لوگوں کیم سیکیوز میں بھی آتی ہے جو پنجابی ہوتے ہیں ان میں بہت سارے سوشل گروپس ہوتے ہیں کاسٹ کی بیس پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اکنومک گروپس بھی ہوتے ہیں یعنی کہ ویلت کی بیس پہ دولت کی بیس پہ بھی گروپس بنی ہوئے ہوتے ہیں اس پہ کاسٹ کون کونسی ہیں ہمارے پنجاب میں دیکھنے کو ملتی ہیں مسلمانوں کے راجبوتس ہوتے ہیں جٹ ہوتے ہیں ترخانز ہوتے ہیں ڈوگرز گوجرز گکھرز خدری پنجابی شیخ ہوتے ہیں اور آرائیں ہوتے ہیں یہ والے سارے جو ہیں وہ پنجاب کی کاسٹ میں آتی ہیں جو ہمارا مشرق کی پنجاب ہے وہ نیا پاکستان بن چکا ہے لیکن جو ہمارا جو مغربی پنجاب ہے وہ نیا یعنی کہ وہ بنگلہ دیش میں کنورٹ ہو چکا ہے جو ہمارا مشرق کی پنجاب ہے وہ انڈیا میں ہے ابھی بھی پنجاب اگر دیکھا جائے نا پورا ایک ایشیا میں تو پنجاب کی تین حصے بنتے ہیں ایک پنجاب کا حصہ بنگلہ دیش میں ہے کچھ حصہ انڈیا میں ہے اور کچھ جو ہے نا وہ ہمارے پاس ہے اب اس میں اصل میں ہوا کیا تھا کہ دونوں طرف سے یہ فساد بہت زیادہ اس وقت ہوئے تھے جب نیا نیا پاکستان بنا تھا تو اس کے کچھ عرصے کے بعد تو جب پاکستان کے ساتھ ہی جو ہے پہلے پنجاب تھا لیکن بعد میں وہ ڈیوائیڈ ہو چکا تھا اور دوسرے جو ایک ہمارا جو انڈیا میں جو پنجاب ہے نا اس میں مانورٹیز رہتی ہیں پنجابی جو سکھ ہوتے ہیں وہ اور ہندو وہاں پہ رہتے ہیں اور 1947 سے جو ہے وہاں سے مسلم جو بالکل الگ ہو گئے تھے 1947 میں جب آزادی ہم لوگوں نے حاصل کی تھی اور اس کے بعد جب پاپولیشن کے ایکسچینج ہو رہے تھے یعنی کہ جو سکھ اور ہندو تھے وہ انڈیا والے پنجاب میں چلے گئے تھے وہاں کے مسلمان یہاں آگئے تھے تو اس وقت کیا ہوتا کہ جو مسلمان یہاں پہ آئے تھے وہ سات ملین مسلمان جہاں پہ آئے تھے اور اس میں سے سکس ملین جو مسلمان تھے وہ پنجاب میں ہی ان کی ریزیڈنس انہوں نے اختیار کی تھی 1947 میں جو پنجاب کا جو پروینس ہے جو پنجاب پروینس جو پنجاب ہے نا جو انڈیا والا جو پنجاب ہے انہوں نے اس کو ڈیوائیڈ کر دیا تھا 1947 میں کہ ایک ایفیسٹ پنجاب اور ایک ایسٹ پنجاب جو پنجاب ہے اس میں پانچ دریا کون کون سے ہیں پنجاب میں پنجابی لینگویج گولی جاتی ہے جو کہ اس کا سکرپٹ ہوتا ہے اور یہ جو پرانے جو صوفی تھے اور جو مجاہدین تھے انہوں نے ہی پنجابی کی لینگویج کو اوریجینیٹ کروایا تھا لاہور ایک بہت ایروائیتی شہر ہے اگر کیپٹل ہے پنجاب کا ہزاروں سالوں سے یہ پاکستان کا جو مین ثقافتی اور ہسٹوریکل ایڈمینسٹریٹو اور ایکنومک سینٹر جو ہے نا وہ ہمارا لاہور ہی ہے اگر ہم پنجابی کلچر کے کریکٹریسٹکس کی بات کریں اس کے بہت سارے کریکٹریسٹکس اس میں آتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس کی مین لینگویج پنجابی اور سرائی کی بولی جاتی ہے پنجابی سب سے زیادہ پاکستان میں بولی جاتی ہے 44.15% جو پاکستانی ہیں وہ پنجابی بولتے ہیں یہ بھی آپ لوگ کمسکیوز میں آتی ہیں پنجابی اتنی زیادہ ہے کہ آپ لوگ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی بزنس کا سیکٹر ہے اگریکلچر کا سیکٹر ہے انڈسٹری ہوگی گورنمنٹ آرمی نیوی ائر فورس پولیس ہر جگہ پہ پنجابی سب سے زیادہ ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے 70% لوگ پنجابی کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں پنجابی کے اپنے بہت سارے بیچ میں ڈائیلیکٹس مختلف ہیں لہجے مختلف ہیں پوٹوہاری ہوتا ہے پہاڑی ہوتا ہے ہندگو ماجی سرائی کی پوٹوہاری دھنی رجنی یہ سارے ہوتے ہیں پنجابی اگر ہم لوگ کھانوں کی بات کرنے ہیں پنجابی تو یہ سمجھ جائے کہ زندگی کا مقصد ہے یہ کھانا پنجابی تو بہت زیادہ کھاتے ہیں اور کھاتے بھی صحیح چیک پٹی چیزیں کھاتے ہیں جس کے تو کوئی ان سے بیچھے بیچھے لے پنجاب بہت زیادہ فیمس ہے کھانے کے معاملے میں پنجابی لوگ جو ہوتے ہیں وہ سپائسی فوڈز کے لئے بہت زیادہ مشہور ہیں وہ سپائسی فوڈز بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں پنجاب کی جو کوئی سیم کے اگر ان لوگ فیوچرز اس کا گھر ہے بہت زیادہ ڈیشز ہیں پنجاب کی اس میں سے کچھ دو بہت زیادہ مشہور اس کی ڈیشز ہیں ایک مکعی کی روٹی اور سرسوں کا ساگ یہ بہت زیادہ مشہور ہے مین جو دوسری جو ڈیشز ہیں جو کھانے پکانے کے لئے جو مین سپائسیز جو مسالے یوز کیے جاتے ہیں اس میں ہمارا پیاز یعنی کہ آنین اس کے بعد گارلک آ جاتا ہے یعنی کہ لیسن اور جنڈر یعنی کہ ادرک ہمارے جو روایتی جو پنجاب کے کھانے ہیں اس میں اللہ ہوری پلاو چکن کڑا ہی کاجو آلو سرسوں کا ساگ یہ سارے ڈیشز کے نیمز لکھی ہوئے ہیں لوکی کا ہلوہ ہو گیا ہبشی ہلوہ ہو گیا رس گلے گلگا پے پائے سموزے پکوڑے خیر کوئی چیز مجابیوں نے چھوڑی نہیں ہے اور بھی بہت سائی ڈیشز ہیں اس کے علاوہ بھی جو بہت پسند سے جو ہے نا واش واک سے کھا جاتا ہے پنجابیوں کی مین جو خوراک ہے نا وہ ہے گندم اور اس کے علاوہ جو مختلف قسم کی جب فیسٹیولز آتے ہیں جو تہوار وغیر ہوتے ہیں اس پر چاول کھانا بھی بہت زیادہ پسند کرتے ہیں پنجابیوں کی فیلوسفی یہی ہے کھاؤ پیو اور ایش کرو بس اس کے علاوہ تیسرا کام تجھی کہتا ہے اور کرنے نہیں ہے اگر ہم نے ڈریسنگ پیٹرنز کی بات کری تو پنجاب کے جو ڈریسز ہیں وہ بہت زیادہ برائٹ اور بھڑکیلے کلر کے ہوتے ہیں لائف سٹائل اس سے لوگوں کا چھلکتا ہے کہ لوگوں کا مزاج بہت زیادہ ایک ہے نا برائٹ قسم کا ہوتا ہے اس میں ایسے کلرز ہوتے ہیں جس کو دیکھ آپ کو خوبصورتی کا احساس بھی ہوتا ہے اور کمفرٹ کا احساس بھی ہوتا ہے یہ بھی نوٹ کیا گیا ہے کہ جو پنجاب کی جو اسٹیٹ ہے نا یہ اس میں کڑھائی وغیرہ بہت زیادہ غرارہ پراندہ چولی شلوار کمی یہ سارے پنجاب میں جو وہ پہنے جاتے ہیں لوگ ہم لوگ کاسٹ کی بات کریں تو پنجابی میں مختلف قسم کی کاسٹ کے لوگ رہتے ہیں جس میں راج پود گرجر سید شیخ آرہ یہ سارے اور مختلف قسم کی کاسٹ جہاں پہ رہتی ہیں اس کے بعد ہم لوگ ہیریٹیج کی بات کرتے ہیں کہ پنجاب اصل میں پنجابی کلچر آیا کہاں سے ہے کہاں سے وراغصت اس کو کہاں سے ملی ہے جو انڈیس ویلی سیویلائزیشن یعنی کہ سندھ کی جو تہذیب ہے اگر ہم لوگ اس کی بات کریں تو وہاں کا ایک سٹی ہے ہڑپا وہاں سے ہی پنجاب کا کلچر نکلا تھا پنجاب کو ایک سیویلائزیشن کا مین ایک جو ہے نا وہ کلہ سمجھا جاتا ہے ہڑپا کی جو کھنڈرات ہیں اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آٹھ ہزار سال پہلے ہڑپا میں شہری کلچر تھا وہاں پہ اس کے بعد ایک اور ہسٹورک لینڈمارک ہے جو کہ ٹیکسلا ہے اور وہاں پہ تو سٹیڈی کر کے پرانے زمانے کے آرٹ اور کرافٹس وہ سارے فائنڈ کیے گئے ہیں کہ وہاں پہ لوگ اس وقت پڑھائی لکھائی بھی کیا کرتے تھے ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگوں کے آٹھ ہزار سال پہلے تھا ہڑپا یہ آپ لوگوں کے امسیکیوز میں آتا ہے اس کے بعد پنجاب کے ہم لوگ میوزک کی بات کرتے ہیں سب سے زیادہ جو فیمس ہیں ہمارے پنجاب میں وہ ہے بھگڑا یہ ہمارے کلچر کا ایک مین فیچر بھی سمجھا جاتا ہے اس کے بعد کلاسیکل موسیقی یہاں پہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جو لوگ کلاسیکل موسیقی نہیں سنتے اور وہ کوئی ویسے ہی کوئی فاکس آئے اور ٹھونٹھاں والے کو گانے سنتے ہیں انہوں کو تو برتمیز سمجھا جاتا ہے جو سی بھی بات ہے ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں ان کے سامنے آج کل والے گانے لگائیں تو صحیح وہ تو یہی کہتے ہیں ابھی کلاسیکل موسیقی سننے ملوی دی یہ آج کل کی یہ تم لوگ کیا یہ گانے سن رہے ہوتے ہو ہمارے جو مسلم موسیشنز انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ کمپیٹ کیا ہے مختلف قسم کی کوالیاں انسٹرومنٹس جو پنجاب میں استعمال ہوتے ہیں اس میں تبلہ ہو گیا ستار ہو گیا بانسری ہارمونیم اس کے دھول بہت زیادہ مشہور ہے پنجاب کا اب تو یو ایسے والے بھی دھول بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اس کے علاوہ ہلکی پھول کی موسیقی کو یہاں پر پسند کیا جاتا ہے غزلوں کو پسند کیا جاتا ہے پنجاب میں فوق سانگز کو پسند کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں فوق سانگز وغیرہ ہمیں اور غزلوں میں یہاں پر جو مشہور نیم ہیں انہوں نے وہ بھی بتایا مہدی حسن غلام علی نور جہان ملکہ پکھراج فریدہ خانم روشنہ روکم یہ نیمز آپ لوگوں نے جہاں جہاں پر یہ سارے نیمز آئے یہ سارے آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کریں آپ لوگوں کہ ہم سیکیوز میں بھی آتے ہیں اور کبھی کبھر آپ کو وہ شورٹ میں بھی پوچھ لیتے ہیں کہ کوئی سے تین نام بتائیں آپ لوگوں نے کوئی اچھے طریقے سے کرنا ٹھیک ہے آگے ہم لوگ ڈانس کی بات کرتے ہیں پنجابی جو ہے نا وہ میوزک کے معاملے میں اور ڈانس کے معاملے میں بڑے مہنتی ہیں اگر ہم لوگ پڑھے پنجابی پیپر پڑھے تو بہت زیادہ ڈانسز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں یہ جب سیلیبریشن ہوتی ہے تب ہی پرفارم کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ پنجابی جو ہے اپنے شادنوں پر پہ زیادہ ڈانس کرتے ہیں اس کے پنجابیوں کے جو ڈانس ہوتا ہے وہ عورتیں بھی کرتی ہیں اور مرد بھی کرتی ہیں جو فیمل کی جو ڈانسز ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں مردوں کے مختلف ہوتے ہیں فیمل سمی گتہ جاگو کیکلی لڈی یہ چیزیں جو میل ہوتے ہیں وہ پر میڑا ہو گیا ملوئی گتہ جومر نوٹی جلی ڈنکارا اور دھمال اس میں سے کشکتوں میں نے دیکھئے ہوئے گی نہیں ہیں خیر یہ والے جو ہنا کہ آپ کو دیکھنے کا شوق ہونے ہیں تو نیٹ پر سرچ کر لیں وہاں سے بڑے نکل آئیں گے آگے ہم لوگ کرافٹ سے بات کریں دستکاری کی ہم لوگ بات کرتے ہیں جو ہار سے چیزیں بنایا جاتی ہیں پنجاب کے جو کرافٹ ہیں یہ دو طرح کی ہوتے ہیں ایک وہ کرافٹ ہے جو دہاتی علاقوں میں بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا جو ہم لوگ شاہی دستکاری کہتے ہیں وہ شہروں میں بنا جاتا ہے اسپیشنی لاہور میں وہ بنایا جاتا ہے جو دہاتوں والے جو دستکاری ہوتی ہیں وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ کپاس سے کپڑا بناتے ہیں باسکٹس بناتے ہیں اور کڑھائی کرتے ہیں لیکن جو شہروں میں جو دستکاری کی جاتی ہیں وہ ہوتا ہے کہ ٹائلوں پر مختلف قسم کی ڈیزائنز ہوتے ہیں لکڑی کے کام ہوتے ہیں سلور اور سونے کا کام نکاشی کا کام اس کے علاوہ ارکیٹیکچرل کرافٹس وہ بنایا جاتے ہیں شہروں میں لاہور جو ہے نا ہاتھ سے بنی ہوئی کارپٹس کا مہین مرکت ہے یہ آپ لوگوں کی امسی کیوز میں آتا ہے اس کے علاوہ خدر آف کمالیا یہ بہت زیادہ مشہور ہے کارٹن کے کپڑوں کی طرح ایک ہوتا ہے لیکن یہ سربیوں میں پہنا جاتا ہے اچھا یہ یہ بھی آپ لوگوں کی امسی کیوز میں آتا ہے ملتان بہتا فیمس ہے ہاتھ سے بنی ہوئی بیٹر کی چاتروں پلیگ بھی آپ لوگوں کی امسی کیوز میں آتا ہے اس کے علاوہ عورتیں جو ہے نا وہ دریاں خود بنتی ہیں یعنی کہ وہ ایسی ہوتی ہیں کچھارپائی بھی بچھانے کے لیے ہوتی ہیں لیکن وہ بہت باریک سی ہوتی ہیں کھڑری سی ہوتی ہیں مٹی کا کام یہاں پہ کیا جاتا ہے بنائی کا کام کیا جاتا ہے کڑھائی کی جاتا ہے لگڑی کا کام کیا جاتا ہے وہ پرانے جو ہے نا وہ ایک پرانے انداز میں کھلونے بنایا جاتے ہیں پراندیاں بنائی جاتے ہیں اور مختلف قسم کے کرافٹ جو ہیں وہ پنجاب کے گلچر میں انکلیوڈڈ ہیں اس کے لئے پاس اگر ہم لوگ فیئرز اور فیسٹیولز کی بات کریں جو یہاں پہ جو تہوار ہوتے ہیں جو میلے ہوتے ہیں فیئرز اور فیسٹیولز سے ہمیں اندازہ ہوتے ہیں کہ پاکستان کی ہمارے پنجاب میں کتنا زیادہ ایک فوق لائف ہے اور جہاں پہ کتنا زیادہ ثقافتی یعنی کہ روایات کتنی ہمارے کس قسم کی ہیں اس میں ہم لوگ فیئرز اور فیسٹیولز تو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں فیئرز جو تہو ہیں میلے یہ وہ ہوتے ہیں کہ جو آپ لوگ صوفیاء کرام کے مزاروں پہ جا کے جو ہے وہ اس پہ آپ لوگ دیکھیں اس کو ہم لوگ عرز کہتے ہیں یعنی کہ جب ان صوفیاء کی جب ڈیتھ اینیورسری ہوتی ہیں تو اس پہ پھر یہ منائے جو آتے ہیں زیادہ امپورٹنٹ جو عرز ہیں پاکستان کے دادا گنج بخش حضرت سلطان داہو حضرت شاہ جیورنہ حضرت میامیر بابا فرید گنج شکر اور بھی بہت سارے ہیں اس کے علاوہ پنجابی جو ہے نا وہ موسم کے لحاظ سے اس کے علاوہ اور بزر بسانت ہو گیا لوگ میلا نیشنل ہارس ان کیٹل شو ڈیفنس ڈیفنس ڈیفرین میلا چراغا یہ بھی سارے پنجاب میں منع جاتے ہیں اس کے لئے ہم لوگ آگے آرکیٹیکچر کی بات کر لیے ہیں کہ شاہکار پاکستان کے کون کون سے ہیں پاکستان کا آرکیٹیکچر بلکل آنکھوں کو اگنام سے دنگ کر دیتا ہے بلکل سانس روک دینے آرکیٹیکچر چاہی مسجد ہے نا یہ ٹورس کے لئے بہت زیادہ اٹرکٹیف پلیس ہے اور یہ فیمس ایک لینڈ مارک ہے اور اس سے اس کو دیکھیں ہم لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ جو مغل مغلوں کا جو ایک عرہ ہمارا گزرا ہے اس وقت کتنی زیادہ بیوٹی اور کتنی زیادہ پیشن ہوا کرتا تھا وزیر خان مسجد ہے وہ بھی لاہور میں ہے اتنی وہ خوبصورت ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ وزیر خان مسجد لاہور کے گال کا دل ہے لاہور فورٹ بھی ہے اس کے بعد موچی گیٹ منارے پاکستان ہے بھونگ مسجد ہے پٹاس راج مندر ہے اور بھی بہت سارے ہماری ارکیٹیکچرل اٹرکشنز ہیں پنجاب کی اس کے بعد آپ لوگ سیالکورٹ اور فیصلہ بات میں دیکھیں وہاں پر کلوک ٹاؤر بھی ہے تو یہ بھی ہمارے ارکیٹیکچرز میں فال کرتا ہے تو یہ اوورال بہت زیادہ انٹرسٹنگ بہت مزید کے چپٹر تھا آپ لوگ نے سن لیا ہے نا تو آپ لوگ اس کو اپنی ورڈنگ میں بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہی جو لیسنز ہیں نا آگے یہ اتنے زیادہ ایزی ہیں کہ اگر آپ لوگ اس کو ایک دو دفعہ سن بھی لیں ایک دفعہ در آپ لوگ سن لیتے آپ اس کو اپنی ورڈنگ میں لکھ لیتے ہیں باقی یہ جو ڈانس کے نیمز ہیں انسٹرومنٹس کے نیم تھے جو انسانوں کے نیم تھے جو وہ سارے آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ یاد کر لینے ہیں باقی میں نے آپ لوگوں کو ہم سکیز بھی ساتھ ساتھ بتا دیئے ہیں باقی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مدد فرمائیں گے مجھے اپنے دعا میں یاد رکھے گئے ڈانکی سو مارچ اللہ حافظ